اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج اللہ کے فلو کرم سے میں اور آپ ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کتاب کا نام ہے العقیدت الواسطیہ اس کتاب کا کیا تعرف ہے اس موضوع پہ گفتگو ایندہ دروس میں ہوگی فی الحال صحب کتاب کتاب کے مؤلف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ تعرف احباب یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کا تعرف کھل کر آیا جائے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ کم از کم دو دروس میں امام صاحب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے یقیناً امام صاحب اس لائق ہیں کہ انہیں پڑھا جائے ان کی زندگی سے سیکھا جائے اس لئے کم از کم دو دروس میں گفتگو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہوگی ایک دوست امام صاحب کا مختصر تعرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آت کے درس میں اور یہ کس کتاب سے میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الكریمی عندہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو چونکہ یہ موضوع امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق ہے اس لئے اس کے شروع میں مختصر طور پہ امام صاحب کا تعرف پیش کیا گیا ہے تو میں اسی کتاب سے یہ تعرف آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی ان اعزمیشوں کے بارے میں جن سے امام صاحب گزرے تفصیل سے تذکرہ ہوگا ان عظیم شخصیات کا جنہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تعریفی قریمات کہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں کیونکہ امام صاحب کو بہت بدنام کیا گیا ہے جس نے بھی حق کے لیے کام کیا توحید کے لیے کام کیا اسے بدنام کیا گیا لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا علیہم السلام تو امام ابن تیمیہ کو کہاں معاف کرنے والے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک بار حد کے دوران میں مشد حرام میں وضو کے لیے وضو خانے کی طرف گیا ہوا تھا وہاں پہ کافی رشت تھا اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی تو میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے وہ بھی اردو سپیکنگ تھے ان کے میری آپس میں گفتگوش شروع ہو گئی پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا کہ مدینہ انورسٹی میں پڑھتا ہوں کیا آپ کا تخصص ہے میں نے بتایا کہ میرا تخصص تفسیر اور علوم قرآن ہے اس نے سوال کیا کہ آپ کو کون سے مفسر بہترین لگے تو میں نے کہا کہ مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب سے اچھے مفسر لگے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسر ہیں اور وہ بھی بہترین مفسر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف کس قدر گفتگو کی گئی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے کفر کے خلاف گمراہ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے تو ان کا یہ جنم کیوں کر معاف ہو سکتا تھا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب کا موضوع کیا ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے یہ کتاب لکھی ہے کسی ایسے عالم دین نے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں لیکن لکھیا رہے ہیں کہ اس کتاب میں تردید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو ابن تیمیہ کو شیخ علیہ السلام کہے وہ کافر ہے جنہوں نے یہ فتوہ دیا گیا تھا کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو شیخ علیہ السلام کہے وہ کیا ہے کافر ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام جو تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس قدر غلط کو فقوق کی گئی تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام صاحب کے بارے میں اچھی طرح جانیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے بہت سے عقیت کی صلاح ہوگی اور بہت سے امور میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے علم کیسے لینا ہے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے تو آئیے فی الحال اس کتاب سے امام صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہاں پہ امام صاحب کے تعارف کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ امام صاحب کا نام اور ان کا نسب دوسرے نمبر پہ ان کی بلادت تیسرے نمبر پہ ان کی پرورش اور حصول علم چوتھے نمبر پہ ان کی تدریس اور ان کے افتا اور ان کی تعلیفات کے بارے میں پانچوے نمبر پہ ان کے مشایق کے بارے میں چھٹے نمبر پہ ان کے شگردوں کے بارے میں ساتھے نمبر پہ ان کے اوصاف اور ان کی اخلاقیات کے بارے میں آٹھے نمبر پہ ان کی ان کا چہرہ ان کی جسامت ان کی شکل و صورت اس بارے میں نوے نمبر پہ ان پہ آنے والی ازمیشیں اور ان کی وفات اور دسویں نمبر پہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتب کا تذکرہ تو آئیے سب سے پہلے امام صاحب کا نام اور آپ کا نصب آپ کا خاندان آپ کا نام ہے احمد نبی علیہ السلام کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا خاندان ہوگا والد کا نام ہے عبدالحلیم دادا کا نام ہے عبدالسلام نصب کے لحاظ سے نمیری ہے جائے ولادت کے لحاظ سے حرانی ہے حران شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور پرورش پانے کے لحاظ سے اور وہ شہر جہاں پہ علم لیا اور وہ شہر جہاں پہ دفن ہوئے اس لحاظ سے دمشقی ہیں دمشق کہاں واقع ہے شام میں شام کا کیا ہے دار الحکومت شہرت کیا ہے ابن تیمیہ لقب ہے تقی الدین کونیت ہے ابو العباس ان کو الحرانی کہا جاتا ہے تو یہ نسبت ہے ایک شہر کی طرف جو شام اور عراق کے مابین واقع ہے یہ وہ حران نہیں ہے جو دمشق کے قریب واقع ہے اور نہ یہ وہ حران ہے جو ترکیہ میں ہے اور نہ یہ وہ حران ہے جو حلب کے قریب واقع ہے بلکہ یہ وہ حران ہے جو شام اور عراق کے بیچ میں واقع ہے ابن تیمیہ ان کی شہرت کیوں ہے اصل میں تیمیہ لقب ہے ان کے اباؤ اعداد میں سے محمد کا اور محمد ان کے اباؤ اعداد میں سے پانچ میں نمبر پہ ہیں تو ابن تیمیہ پھر کیا کہلائے یعنی کہ تیمیہ کے بیٹے یعنی کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ تیمیہ ان کے لقب ہے اباؤ اعداد میں سے ان کا جو پانچے نمبر پہ ہیں تو انہیں ابن عبدالحلیم کے انہیں کہا گیا ابن عبدالسلام کے انہیں کہا گیا ابن عبداللہ کیوں نہیں کہا گیا کیونکہ یہ نام جو ہیں اتنے منفرد نہیں ہے منفرد نام کی ابن تیمیہ ابن عبدالحلیم کئی لوگ ہو سکتے ہیں ابن عبد السلام کئی لوگ ہو سکتے ہیں ابن محمد کئی لوگ ہو سکتے ہیں تو ابن تیمیہ کی منفرد نام ہے اس لیے اس نام سے یہ مشہور و معروف ہوئے یہ معلومات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں یہ کن کن کتب سے لی گئی ہیں نمبر ایک طبقات علماء الحدیثی یہ امام صاحب کے شگرد ابن عبدالحادی کی ہے رئیل تاریخ الاسلام امام دہبی کی ہے وہ بھی امام صاحب کے شگرد ہیں البدایہ والنہایہ امام انہیں کثیر کی ہے وہ بھی ان کے شگرد ہیں تو تینوں کتب ان کے شگردوں کے لکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ معلومات قابل اعتماد ہوں گی یا نہیں استاد کے بارے میں سب سے بہتر معلومات کون دے سکتا ہے شگرد دوسرے نمبر پہ آپ کی ولادت امام صاحب حران میں پیدا ہوئے چھین سو اکسٹھ ہجری میں سکس سکس ون ربی الاول کی دسویں تاریخ تھی سنوار کا دن تھا تیسے نمبر پہ امام صاحب کی پرورش اور حصول علم تو یہاں پہ آپ کے سامنے پانچ امور ذکر کروں گا پہلا امر پہلی بات پہلا نکتہ کہلیں پہلا پوائنٹ کہلیں کہ امام صاحب اپنے والد اور گار والوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دمشق شفٹ ہو گئے دمشق منتقل ہو گئے پیدا کہاں ہوئے تھے حران شفٹ کہاں ہو گئے اب دمشق کیوں ایسا ہوا تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو حران چھوڑنا پڑا خاندان کو کب شفٹ ہوئے ہیں چھے سو سٹارٹ ہجری میں سکس سکس سیون پیدا کب ہوئے تھے چھے سو اکسٹھ میں سکس سکس ون جب یہ دمشق شفٹ ہوئے ہیں تب ان کی عمر چھے سال تھی دوسرا پوائنٹ دوسرا نکتہ امام صاحب کی پررش ہوئی ہے ایک ایسے محول میں جو بہت ہی پاکیزہ محول تھا اللہ کی عبادت کا محول تھا لباس کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے درمیانے درجے کے لوگ تھے تیسے نمر پہ چھوٹی ہی عمر میں امام صاحب مختلف مدارس میں اور علمی محافل میں حاضر ہونے لگے چنانچہ وہ وہاں پہ گفتگو کرتے مناظرے کرتے بڑوں بڑوں کو خموش کروا دیتے اور ایسی ایسی گفتگو کرتے کہ شہر کے بڑے بڑے علماء حیران لے جاتے چوتھے نمر پہ وہ سب سے پہلے استاذ حدیث جن سے انہیں احادیث لینے کا موقع ملا وہ احمد بن عبد الدائم ہے احمد بن عبد الدائم المقدسی یہ فوت ہوئے ہیں چھے سو چرانویں حجری میں سکس نائن فور اور ان سے امام صاحب کو جو علم لینے کا موقع ملا ہے وہ چھے سو ستاٹھ ہجری میں ہے سکس سکس سیون تو گویا کہ امام صاحب اپنی عمر کے چھتے سال حدیث کا علم لینے کا آغاز کر دیتے ہیں پانکے نمر پہ امام صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا اور علم حدیث لینے لگے چنانچہ امام صاحب نے مسند امام احمد کئی بار اس کا سما کیا ہے کیا مطلب سما کیا ہے اس اساس سے پڑی اس اساس سے پڑی اس اساس سے پڑی ایک کتاب کئی احساس اساس سے اور کتاب چھوٹی ہے اس کا ایک ایڈیشن جو بہترین ایڈیشن ہے وہ کتنی گردوں میں آیا ہے پچاس کے اردگرد تیس آزار سے زیادہ اس میں حدیثیں یہ کتاب ایک بار نہیں پڑی کئی بار پڑی ہے میرے لیے آپ کے لیے اس میں سبق ہے لوگ کیا کہتے ہیں جی میں نے تجمعہ قرآن پڑ لیا ہے کوئی کہتا ہے جی میں نے حدیث کی کتاب پڑ لی ہے پہی پڑ نہیں لی بار بار پڑ نہیں ہے پوری زنگی اسی میں گزار دینی ہے بحالی شریف پڑی ہے ایک بار پھر پڑیں پھر پڑیں پھر پڑیں قرآن کریم کے ترجمہ ایک بار پڑا تفسیر ایک بار پڑی پھر پڑیں بار بار پڑیں پوری زنگی اس میں گزریں وہ دن نہیں آنا چاہیے جب آپ یہ کہیں جی میں نے پڑ لیا ہے مرتے دم تک طالب علم رہنا ہے جس سے ہمیں قبر میں اتارا جائے اس دن بھی ہم نے کہیں نہ کہیں علم لیا ہو یا کہیں نہ کہیں علم دیا ہو پوری زنگی اس نہ گزرنی چاہیے موجم طبرانی القبیر اس کا سما کیا اور بڑی بڑی کتب کا اور حدیثی اجزاء کا سما کیا وقارہ بی نفسی القثیر اور خود بھی بہت پڑا ملازم السماع مدت سنین کئی سال تک حدیث کا علم علماء کرام سے پوندی سے لیتے رہے واشتغل بالعلومی اور دیگر علوم و فلوم میں بھی مصروف رہے وآخذ یتعمل کتاب سیبوئی حتی فہیما نحویوں کے امام کون کہلاتے ہیں امام سیبوئی ان کی کتاب جس کا نام ہی الکتاب ہے اس پہ غور و فکر کرنے لگے حتیٰ کہ اس کتاب آپ کو اچھی طرح سمجھا اور ناہم میں بہت آگے نکل گئے تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی حتی تفسیر کے میدان میں بہت آگے نکل گئے وَأَقْبَلَ عَلَى الْفِقْحِ اور فکر کو بھی توجہ دی وَأَحْكَمَ اصول الفقہ ہی اصول فقہ میں مہارت حاصل کی اتقان حاصل کیا اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے جبکہ ان کی عمر تیرہ سال کے اردگرد ہے کتنی عمر ہے تیرہ سال مسلم امام احمد کئی بار پڑھ چکے ہیں موجم الکبیر تبرانی کی کئی بار پڑھ چکے ہیں سی وے کی کتاب کو پڑھ چکے ہیں تفسیر میں بہت آگے نکل چکے ہیں فقہ اصول فقہ میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور یہ سب کچھ کب ہوا ہے جبکہ تیرہ سال کی عمر کے اردگرد ہے چوتھے نمبر پہ تدریس افتاع اور تعلیف تو یہاں پہ تین پوائنٹ ہیں پہلے نمبر پہ امام صاحب نے فتوہ دینا شروع کیا جبکہ ان کی عمر ستنہ سال تھی سیونٹین نمبر دو اسی عمر میں کس عمر میں ستنہ سال کی عمر میں انہوں نے کتب لکھنا شروع کر دی لکھنے کا آغاز کر دیا تیسے نمبر پہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے جبکہ وہ بہت بڑے عالمی دین تھے تو امام صاحب نے ان کے بعد ان کی سیر سمال لی تدریس کا آغاز کر دیا جہاں جہاں پہ وہ تدریس کرتے تھے وہاں وہاں پہ یہ کرنے لگے اور اس وقت ان کی عمر اکی سال تھی پانچے نمبر پہ امام صاحب کے مشایخ اساتذہ امام صاحب کے اساتذہ امام صاحب کے وہ مشایخ جن سے امام صاحب نے علم لیا ان کی تداد دو سو سے زیادہ ہے ہاں جی میرے اور آپ کے مشایخ کتنے ہیں ایک دو زیادہ تین اور اس کے بعد ہم فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ امام صاحب کے پانچ اساتذہ کا تذکرہ کیا جائے گا نمبر ایک مسند الشام مسند الشام یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے ان کے شام کے مسند مسند کس عالم دین کو کہتے ہیں اس محدث کو کہتے ہیں جسے چھوٹی عمر میں حدیث کا علم دینا شروع کیا ہو اور پھر اس کو لمبی زنگی اللہ تعالی دین حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے کہ اس کا ہم اثر کوئی باقی نہ رہے سب سے اعلیٰ سند اسی کی سمجھے جاتی ہو لوگ دور دور سے اسی کا رکھ کرتے ہوں کہ اس سے حدیث لیں گے تو ہماری سند انچی ہوگی اور اس کی روایات بھی زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا المسند تو امام صاحب کیش پہلے استاد کون ہے مسند الشام شام کے مسند کون جی تقی الدین اسماعیل ابن ابراہیم ابن ابی اليسر التنوخی یہ فوت ہوئے ہیں چھ سو بہتر ہجری میں سکس سیون ٹو اب آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا تو کئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اسازہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں اسازہ ان سے ان کے ان کے اسازہ کو کسے نام سے پہچانا جائے گا ابن تیمیہ کا استاد آپ اسے نازہ لگا سکتے ہیں امام صاحب کے علمی مقام و مرتبے کا دوسرے نمبر پہ سلامہ بن ابراہیم الحنبلی الدمشقی یہ فوت ہوئے ہیں چھین سو اٹھتر ہجری میں سکس سیون ایٹ تیسے نمبر پہ امام صاحب کے اپنے والد شہاب الدین عبدالحلیم بن عبدالسلام الحرانی یہ فوت ہوئے ہیں چھین سو بیاسی ہجری میں سکس ایٹ ٹو ان کے بارے میں امام ابن عبدالحادی کہتے ہیں وَكَانَ مِن كِبَارِ الْحَنَابِلَتِ وَأَئِمَّتِهِمْ کہ امام صاحب کے والد محترم بڑے حملی علمائی کے نام میں سے تھے چوتھے نمبر پہ تاج الدین عبدالرحمن بن ابراہیم الفزاری یہ فوت ہوئے ہیں چھین سو نبے ہجری میں سکس نائن زیرو اور یہ اپنے زمانے میں شافی علماء اکرام کے بہت بڑے امام تھے پانکہ نمبر پہ شرف الدین احمد بن احمد بن نعمہ شرف الدین احمد بن احمد بن نعمہ المقدسی الشافعی یہ فوت ہوئے ہیں چھین سو چورانویں ہجری میں سکس نائن پور اور یہیں وہ امام صاحب کے استاد ہیں جنہوں نے امام صاحب کو فتوہ دینے کی اجازت دی تھی کہ اب آپ فتوہ دینے کے اہل ہیں آپ فتوہ دے سکتے ہیں وَكَانَ يَفْتَخِرُ بِذَالِكَ وَيَفْرَحُ بِهِ وَيَقُولُ اَنَا اَدِنْتُ لِبْنِ تَعِمِيَّةَ بِالْإِفْتَائِيَ ان کو بڑا فخر تھا کس بات پہ بڑے فخر کرتے تھے اور پھر خوش ہوتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کو فتوہ دینے کی اجازت دی تھی یعنی کہ استاد خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ عزاد حاصل ہے کہ ابن تیمیہ نے جب پہلی بار فتوے کا آغاز کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ فتوہ دینے کے اب اہل ہیں اب آتے ہیں چھٹے نمبر پہ امام صاحب کے شگردوں کی طرف امام صاحب خود ایک سکول ہے ایک مدرسہ ہے جس سے ایک دنیا نے فیدہ اٹھایا تو اس لئے امام صاحب کے شگرد بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ تذکرہ کیا جائے گا ان میں سے پانچ کام نمبر ایک امام برزالی زا کے ساتھ امام برزالی علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف الاشبیلی الدمشقی یہ فوتوہ ہیں ساتھ سو انتالیس جری میں سیون تری نائن یہ اپنے استاد امام تعمیر رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَصُحْبَةٌ مِّنَ السِّغَرْ وَسَمَاعُ الْحَدِيثِ وَتْقَلَبْ مِنْ نَحْبِ خَمْسِينَ سَنَا کہ میرے اور ان کے ماں بین دوستی تھی رفاقت تھی بچمنے سے میں ان سے حدیث کا علم لیتا رہا ہوں دیگر علوم لیتا رہا ہوں اور یہ تعلق ہمارا پچاس سال پہ مشتمل ہے نمبر دو امام مزی مجھے امید ہے کہ امام مزی کا نام سنا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ نے یہ کون ہے امام جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی یہ فوت ہوئے ہیں سات سو بطالی سجری میں سیون فور ٹو اور یہ خود بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے تہدیب الکمال فی اسماع الرجال یہ جو مشہور و معروف ہماری کتب ہیں تقریب التہدیب تہدیب التہدیب بغیرہ ان سب کا جو مین مسدر ہے وہ تہدیب الکمال ہے یہ کہتے ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں ذرا الفاظ دھیان سے سنیے گا کہتے ہیں ما رأیتو مثلہ ایسا کوئی ایسا کوئی عالم دین میں نے نہیں دیکھا وَلَا رَآہُوَ مِتْلَ نَفْسِهِ اور نا خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی دیکھا ہوگا وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ وَلَا أَتْبَعَ لَهُمَا مِنْهُ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو قرآن کریم اور حدیث رسول علیہ السلام کو ان سے زیادہ جاننے والا ہو اور ان سے زیادہ ان کی پیر بھی کرنے والا ہو کتاب و سنت کے علم میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا کون کہنے امام مزی یعنی کہ کسی کے بارے میں گواہی اگر کوئی عالم دین دے اس کے علم کی گواہی تو پتہ تب چلتا ہے پبلگ تو گواہی دے سکتی ہے پبلگ تو کسی سے بھی متاثر ہو سکتی ہے تیسے نمبر پہ امام ابن عبدالحادی ابن عبدالحادی یہ شروع میں میں تذکرہ کرتا ہوں اس نام کا لوگوں میں مشہور ہے یعنی کہ مثال کے تو پہلے میں نے کہا پھر عزالی پھر میں نے کہا امام مزی پھر ابھی کیا کہا ابن عبدالحادی اب پورا نام کیا ان کا محمد ابن احمد ابن عبدالحادی المقدسی یہ فوت ہوئے ہیں سات سو چوالی سجری میں سیون فور فور اور ان کی بہت سی کتب ہیں کئی کتابوں کے محلف ہیں ان میں سے ایک ہے اسالیم المنکی فر ردی علی السبکی یہ میں نے آج اپنے پاس رکھی ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے اسالیم المنکی فر ردی علی السبکی اس کتاب کا موضوع کیا ہے امام عبدالحادی احمد رحمہ اللہ نے یہ وعدے کیا تھا کہ کسی بھی قبر کے لیے سفر کرنا جایز نہیں ہے کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جایز آپ نے شہر کے قبرسان میں جائیں قبروں کی زیارت کریں یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن یہ کہ آپ کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر کریں ایک شہر سے دوسرے شہر یہ غلط ہے یہ نبی علیہ السلام کی عادیت کے خلاف ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے پھر کہ مدینہ آپ جائیں گے کس کی ہاتھر مسجد نبی کی ہاتھر آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ میں وہاں پہ آپ کی قبر کے پاس بھی جاؤں گا آپ پہ درود پڑھوں گا سلام پڑھوں گا کوئی بات نہیں لیکن مین مقصود کیا ہے مدینہ جانے کا مسجد نبوی نہ کہ قبر نبوی اب یہ مسئلہ نہ اس زمانے میں لوگ برداشت کرنے والی تھے نہ اس زمانے میں برداشت کرنے والی ہیں ایسے آدمی کو تو ہمارے اپنے لوگ جو آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ خود نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے آپ کا فلمان ہے کیا کہ سفر کرنا جاہد نہیں ہے سوائے تین مساجد کے تین مساجد کی خاطرہ آپ سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ عبادت کا سفر کسی جگہ کو عظیم جان کر کسی جگہ کو مقدس جان کر یہ صرف تین جگہ ہیں مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ مسجد قبا کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد قبا جائیں وضو کر کے جائیں درکتیں دا کریں عمرے کا سواب ہے لیکن پاکستان سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں انڈیا سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں منگلہ دیش سے آپ مسجد قبا کی خاطر جائیں نہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اچھا اب امام صاحب کو بدنام کیا گیا کہ یہ گستاخ ہے نبی علیہ السلام کے اور یہ تو سمتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارتی جائز نہیں ہے جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا سفر کرنا جائز نہیں ہے مدینہ پہنچ جائیں پھر تو زیارت کرنی کرنی ہے تو یہ جو تھے سبکی یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے عالم دین ہیں انہوں نے امام تیمیہ کی بڑی مخالفت کی ہے اس کتاب کے لعبہ بھی بڑی کی ہے یہ فوت میں خود سات سو چپن اجری میں تقیدین علی بن عبدالکافی السبکی اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا لکھا تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے ابن تیمیہ کے خلاف لکھی ان کی تردید میں لکھی شفاء السقام فی زیارت خیر الانام کہ مریض کو شفاء ملے گی یہ کتاب پڑھ کر اور موضوع اس کا کیا ہے کہ خیر الانام خیر الانام کون نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں سنانچہ انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا کئی ضعیف اور منگرد احادیث کو صحیح قرار دیا صحابہ تابعین کے کمزور آثار کو قوی اور مضبوط قرار دیا صحیح احادیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کی احادیث کا مانہ بگاڑنے کی کوشش کی اور بہت کچھ کیا اس کتاب میں اب لوگ بہت متصر ہو رہے تھے کہ کیا شاندار کتاب لکھی ہے کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے ان روایات کی حقیقت جن کو یہ لے کر آئے تھے تو پھر امام ابن عبدالحادی نے یہ کتاب لکھی اصاریب المنکی فیر ردی علی السبقی بڑی شاندار کتاب ہے ایسے ہی ابن عبدالحادی کی کتاب ہے العقود الدرریہ من مناطب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کے موضوع پر کتاب دکھی العقود الدرریہ اور ایسے ان کے کتاب ہے المحرر فی الاحکام یہ فقہی احادیث پر مشتمل کتاب ہے اور مدین ایورسٹی میں یہ پڑھائی جاتی رہی ہے اچھا اب میں وہ جملہ ذکر کروں گا جس سے پتا چلے گا کہ یہ امام صاحب کے واقعی شگرد ہیں کہتے ہیں ایک دن کا تذکرہ کرتے ہوئے وَقَرَأَتُوا عَلَى الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اَرْبَعِينَ حَدِيثًا کہ اس دن میں نے شیخ کے سامنے چالیس حدیثیں پڑھی چوتھے نمبر پہ شگرد ہے امام صاحب کے ابن القیم ان کا نام تو ضرور سنا ہوگا آپ لوگ نہیں ان کی کتاب بھی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں کیا نام اس کا کتاب الفوائد اللہ آپ سب کچھ دیکھ خیر دے تو ان کی بہت سی کتبیں تو یہ کون ہے ان کا نام کیا محمد استال کا نام کیا تھا احمد ابن تحمیہ کے نام کیا احمد ابن القیم کا نام کیا ہے محمد اور پھر بھی کیا سمجھا جاتا ہے کہ شیعر یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے حالانکہ ابن القیم کی کتاب آپ کی سیرت پہ کیا نام ہے اس کا زاد المعاد یہ آپ کی سیرت پہ بہترین کتاب اچھیں جلدوں میں تو یہ ہے جی ابن القیم محمد ان کے والد کا نام ابو وکر ان کے دادا کا نام اعیوب الزرعی الدمشقی اور یہ مشہور ہوئے ہیں ابن القیم الجوزیہ کے لقب سے فوت ہوئے ہیں سات سو اکام نجلی میں سیون فائیو ون اچھا ابن القیم الجوزیہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی جان لیں اصل میں ایک مدرسہ ہے جس کے نام ہے المدرسہ الجوزیہ مدرسے کے نازم کو کہا جاتا تھا قیم المدرسہ الجوزیہ قیم نازم کو کہتے ہیں تو امام ابن القیم کے والد اس مدرسے کے نازم رہے ہیں مدیر رہے ہیں تو ان کا لقب کیا مشہور ہو گیا نازم صاحب کا بیٹا ابن القیم جوزیہ جوزیہ مدرسے کے نازم صاحب کا بیٹا اچھا یہ جو ہیں یہ امام صاحب کے بڑے خاص شگرد ہیں کئی سال امام صاحب کے ساتھ لگے رہے ان کے ساتھ چمتے رہے اور کئی ایک علوم میں امام صاحب سے پیدا اٹھایا امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ابن کثیر کو تو آپ جانتے ہیں جن کی کیا تفسیر ابن کثیر وہ کہتے ہیں وَلَمَّا عَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ دِينِ ابن تیمیہ من الدیار المصریہ فی سنتی اتنہ تی عشرہ وسبع مئیہ لازمہو الى علمات الشیخ فاخذ عنو علما جمع کہ جب ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے سات سو بارہ ہجری میں سیمل ون ٹو تو اس وقت سے ابن القیم نے امام تیمیہ کو لازم پکڑ لیا چمڑ گیا ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے سات سو بارہ سے لے کے سات سو سات سو کون جانتا ہے امام ابن تیمیہ کی وفات کا سال سات سو اٹھائیس کتن سال ہوئے آٹھ اور آٹھ سولہ سولہ سال چمٹے رہے ان کے ساتھ ایک بڑے استاد کے ساتھ لگ گیا چمڑ گیا ان کے ساتھ فآخذانو علما جمع تو ان سے بہت علم لیا انہوں نے تو شیخ صاحب کچھ سمجھا رہی ہے کہ علماء سے علم لینے کے لیے کتنے سال چاہیے کتنے سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور یاد رہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی شمار ہوتے ہیں ابن القیم ابن تیمیہ کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہیں ان کے مناقب میں سے ایک منقوت ہے یعنی کہ ابن تیمیہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا شگر تیار کیا حافظ ابن حجر کہتے ہیں حافظ ابن حجر کو جانتے ہیں ہم لوگ کس کے مؤلف ہیں فت الوالی کے جو کہ شرعہ ہے سعی بخاری کی یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُن لِلشَّيْخِ تَقِيِّدِين مِنَ الْمَنَاقِبِ إِلَّا تِلْمِيدُهُ الشَّهِيدِ الشیخ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ صاحب التصانیف النافع السائرہ التي انتفى بها الموافق والمخالف لکان غاية في الدلالة على عظیم منزلته كیفا وقد شہد له بالتقدم في العلوم والتمیيد في المنطوق والمفهوم ائمة اصله من الشافعیت وغیرهم فضلا عن الحنابلہ یہ کتاب ہے ان کی اصل میں یہ وہی کتاب الرد الوافر اس کی تقریز میں لکھ رہے ہیں ابن تیمیہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر ابن تیمیہ کی کوئی خوبی نہ ہو سوائے اس ایک خوبی کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم دیا جو کئی مفید کتابوں کے مولف ہیں ایسی کتابیں جو چھا گئیں جن سے فیدہ اٹھایا ان کے مخالفین نے بھی اور ان سے محبت کرنے والوں نے بھی تو اگر کوئی اور خوبی نہ ہو تو یہ اکیلی خوبی ان کی عظیم منزلت اور مرتبے کو زہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ ان کا عظیم مرتبہ ابن تیمیہ کا ان کے ابن تیمیہ ابن تیمیہ کا عظیم مرتبہ جاننے کے لئے یہیں ایک کافی ہے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم جیسا شگر دیا جبکہ ابن تیمیہ کی صرف یہیں یہ خوبی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے علم کی گواہی اور علم میں ان کے سر فرزت ہونے کی گواہی ان کے زمانے کے شافی علماء نے بھی دی ہے دیگر مسالک کے علماء نے بھی دی ہے اور حنابلہ تو ان کو مانتے ہی مانتے یہ کون کہہ رہے ہیں ابن حجر جو شافی ہیں اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ ابن القیم نے ہی ابن تیمیہ کی کتب کی تحذیب کی انہیں مزید اچھے انداز سے لکھا ترتیب سے لکھا اور ان کے علوم کو دنیا میں پھلایا کس نے ابن القیم نے اور ایک حنفی عالم دین ہے زین الدین عبد الرحمان بن علی التفہنی الحنفی وہ ابن تیمیہ کی تعریفیں کرنے کے بعد ان کی شان بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُن مِّنْ آثَارِهِ اِلَّا مَتَّصَفَ بِهِ تَلْمِيدُهُ ابن القیم الجودی ابن العلمی لَقَفَ ذَلِكَ دَلِيرًا عَلَى مَا قُلْنَا کہ ابن تیمیہ کی جو میں نے شان بیان کی ہے ابن تیمیہ کی شان جاننے کے لیے یہیں ایک بات کافی ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا سگر چھوڑا ہے جو صحیح معنوں میں علم کے ساتھ عراستہ و پیراستہ ہے اس کے بعد امام صاحب جو ہیں امام القیم رحمہ اللہ ان کا تذکرہ ہو رہے ہیں ان کے شگیر دو میں سے یہ شگیر نمبر چار ہیں جن کا تذکرہ ہو رہے ہیں تو ابن القیم کو ابن تیمیہ کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی گئیں آپ نے استاد کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیفیں برداش کرنا پڑی مار بھی کھائی جیل بھی گئے کس کی خاطر ابن تیمیہ کی خاطر اللہ کی وجہ سے سب کچھ برداش کیا لیکن مدان نہیں چھوڑا صبر کیا اللہ سے ضرور ثواب کی امید رہی استقامت کا مظاہرہ کیا ڈھٹے رہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَعَتُقِلَمْهَا ابن تیمیہ کہ ابن القیم کو ابن تیمیہ کے ساتھ قید کر دیا گیا بِالْقَلَعَ قِلَعَمِي بَعَدْ اَنْ اُحِينَ وَقِیفَ بِهِ عَلَى جَمَلٍ مَغْرُوبًا بِدِّرَّ لیکن قید کیے جانے سے پہلے ان کو ضرور ثوا کیا گیا کن کو ابن قیم کو اور ایک اونٹ پہ بٹھا کر ان کو شہر میں پھرایا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے جب ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں تب ان کو جیل سے انکالا گیا ہے بعد میں اور ابن تیمیہ کے فتاوہ کی وجہ سے بھی ان کو کئی ازمیشوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ہے تعلق ابن قیم کا کس کے ساتھ آپ نے استاد ابن تیمیہ کے ساتھ نمبر پانچ پانچ میں شگرد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا نام کیا ہے عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر القرشی البسروی الدمشقی ان کی بھی کئی یہ کتب ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابن کثیر کے بارے میں سالت تصانیفو فی البلاد فی حیاتی من تفع بہن ناس باد وفاتی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی کتب مختلف شہروں میں رواج پا چکی تھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی کتب سے بڑا فیدہ اٹھایا تو ان کی کتب میں سے ایک کیا تفسیر ابن کثیر اور ایک البدایہ والنہائیہ ساتھ کے نمبر پہ امام یتہمیہ کی اخلاقی اوصاف ان کے منعقب امام ابن عبدالحادی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں پہلے عربی بارت پڑھ دوں اس کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان پہ امامت ختم ہو جاتی ہے ان پہ کیا ختم ہو جاتی ہے امامت ختم ہو جاتی ہے ان پہ کس میدان میں علم کے میدان میں عمل کے میدان میں زہد کے میدان میں دنیا سے برغبتی اور شجاج بہادری کے میدان میں الکرم سخاوت اللہ کی راہ میں خرط کرنا توازوں میں بھی بردباری میں بھی اور حیبت کے معاملے میں بھی نیکی کا حکم دینے کے معاملے میں برائی سے روکنے کے معاملے میں ان پہ امامت ختم ہے ان تمام چیزوں میں یہ دنیا کے کیا ہے امام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی امانت پاک دامنی اور اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف بجوع اللہ کے سامنے گرگرانا اللہ سے ڈرنا اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور احادیث اور صحابہ اکرام کے اثار کو مضبوطی سے تامنے رکھنا حسن اخلاق اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ امام تیمیہ پہ ختم ہے یہ ان کے شگیرد کہہ رہے ہیں کوئی عوامی آدمی نہیں کہہ رہا عالمی دین جو خود بہت بڑا محدث ہے ابن عبدالحادی کہہ رہے ہیں اور امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام صاحب کے شریع علم میں مضبوط ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد حادا معا ما کان علیہ من القرم الَّذِي لَمْ أُشَاهِدْ مِتْلَهُ قَطُّ وَالشَّجَاعَةِ الْمُفْرِطَةَ الَّتِي يُدْرَبِّهَا الْمَثَلِ کہ علمی ان کی علمی خوبیوں کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں سخاوت پائی جاتی ہے ایسی سخاوت میں نے نہیں دیکھی کون کہہ رہے ہیں نامزہ بھی کہہ رہے ہیں اور بہادری ایسی جس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں عبدالح اتنے بہادر تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ تتاریوں کے خلاف جہاد کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تیار کیا تھا لوگ ڈر رہے تھے یعنی کہ حکومت کا سربراہ ڈر رہا ہے گورنر ڈر رہا ہے یہ اس کے دربار میں گئے آیات پڑھیں احادیث پڑھیں اس کو تیار کیا مقابلے کے لیے اور خود بھی مدان میں اترے صرف یہ نہیں کہ بادشاہ کو فول کو تیار کر کے خود بھاگ گئے خود بھی مدان میں اترے حصہ لی ہے بقیدہ آٹھویں نمبر پہ امام صاحب کا حلیہ امام صاحب کی جسامت وغیرہ شکل و صورت تو امام زہبی کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وقان اوید کس رنگ کے تھے سفید رنگ کے اسود الرأسی واللہیہ داڑی کے بال بھی سیاہ تھے اور سر کے بال بھی سیاہ تھوڑی سی سفیدی موجود تھی سفید بال تھوڑی سی موجود تھے اور سر کے بال ان کی کانوں کی لو تک آتے تھے اور ان کی آنکھیں ایسی گویا کہ دو آنکھیں ہوں جو گفتگو کر رہی ہوں درمیانے کت کے تھے دو کندوں کے مابیل فاصلہ تھا یہ کندے چوڑے چوڑے تھے آوات بہت بلند تھی عربی زبان کے لحاظ سے فساد و بلاغت کے امام تھے کہ رات جلدی سے کرتے تھے اور کبھی کبھی انہیں غصہ آڈاتا تھا لیکن اپنے غصے پہ قابو پا لیتے تھے بردباری کے ذریعے اللہ نے ان کو بردباری دی تھی درگزر کرنے کا حسرہ دیا تھا اس لیے کنٹرول کر لیا کرتے تھے نوے نمبر پہ امام صاحب پہ آنے والی عزمیشیں اور امام صاحب کا فوت ہوگی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیلحال میں امام صاحب کی زندگی مخصر طور پہ اپنی پی ایچ دی والی کتاب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کل نہیں اندہ درس میں انشاءاللہ امام صاحب کو کئی عزمیشوں سے گزرنا پڑا اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے بیسیوں صفات کی ضرورت ہے سینکڑوں صفات کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ چند عزمیشوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا نمبر ایک ان پہ عزمیش آئی ان کی کتاب الحمویہ کی وجہ سے یہ بھی ابھی میں نے اپنے پاس رکھی تھی الحمویہ کی وجہ سے اس کو کہتا ہے الفتوہ الحمویہ یہ چھے سو اٹھانوے حجری کی بات ہے سکس نائن ایٹ امام ابن عبدالحادی اس عزمیش کے تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ املا شیخنا المثلت المعروف بالحمویہ سنة ثمانی وتسعین فی قادت بین الظہر والعصر وہی جواب سؤال ورد من حما فی الصفات ودرالہ بسبب ذالک محنہ ونصرہ اللہ وذل اعداء کہ ہمارے شیخ نے وہ مسلح لکھوایا جو حمویہ کے نام سے مشہور ہوا کب لکھوایا چھے سو ٹانوے حجری میں کس وقت لکھوایا زور اصر کے مابین اور یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے جو حماد شہر سے یہ سوال آیا تھا اور صفات کے موضوع پہ اللہ کی صفات کے موضوع پہ تو اس کی وجہ سے انہیں بڑی مصیبتوں وزمیشوں سے گزرنا پڑا بالآخر اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو زلیل کیا علماء حق ان ازمیشوں سے بچاری ترہا گزرتے ہیں پبلک آج بھی کیا کہتی ہے علماء بیان کریں یہ کریں وہ کریں جب ازمیش آتی ہے تو پبلک پہ نہیں آتی کس پہ آتی ہے عالوے دین پہ آتی ہے یہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی یہ تو مقصر آپ کے سامنے رکھی ہے ازمیش ورنہ ایک لمبی گفتگو ہے اس کے بارے میں دوسری ازمیش دوسری ازمیش ان پہ آئی ہے ان کی کتاب العقیدت الواسطیہ کی وجہ سے کونسی کتاب جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب بھی ان کی ازمیش کا سبب بنی اس کی وجہ سے بھی انہیں بڑے مصیب کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کب تھی یہ ازمیش کب آئی یہ سات سو پانچ اجری میں سیون زیرو فائب یعنی کہ پہلی ازمیش جو تھی اس کا تعلق فتوہ الحمویہ سے ہے اور دوسری کا تعلق العقیدہ الواسطیہ سے ہے تو امام صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ تین مجالس قیم کی گئیں یعنی کہ یہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا حکمرانوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ ابن تیمیہ اور شہر کے دیگر جو بڑے بڑے علمائی قرآن ہیں ان کے درمیان کیا رکھا جائے مجالس رکھی جائیں ان کی آپس میں گفتگو کرائی جائے تاکہ میں پتا چلے کون عقبی ہے تو اس عزمیت کے اختتام یوں ہوا کہ وہ حکمران جس کے حکم سے یہ تین مجالس قیم کی گئیں اس نے لکھا آخر میں کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ مجلس قیم کی جائے ابن تیمیہ کی وَقَدْ بَلَغَنَا مَا عُقِدْ لَهُ مِلْ مَجَالِسِ ہمیں رپورٹ مل چکی ہے اور مجالس کے بارے میں جو قیم کی گئی ہیں وَأَنَّهُ عَلَى مَدْحَبِ سَلَف اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابن تیمیہ سلف کے مذب پہ ہیں صحابہ اکلام تابعین کے مذب پہ ہیں تو نئی چیز لے کر نہیں آئے وَإِنَّمَا عَرَدْنَا بِذَلِكَ بَرَاءَ تَسَاحَتِهِ مِمَّا نُصِبَائِ دَئِهِ ہم نے مجالس اس لیے قیم کروائی تھی تاکہ ابن تیمیہ کا معاملہ صاف ہو جائے اور انہیں ان اشکالات کے جوابات دینے کا موقع مل جائے اور پتا چلے کہ وہ غلط نہیں ہے تیسری ازمیش یہ ان کے اس فتوے کی وجہ سے آئی جس فتوے کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا سات سو چھبیس اجری میں سیون ٹو سکس حتیٰ کہ وہ جیل کے اندر ہی فوت ہوئے سات سو اٹھائیس اجری میں سات سو چھبیس اجری میں جیل میں ڈالا گیا اور سات سو اٹھائیس سیون ٹو ایٹ اجری میں ان کا جنادہ دمشق کے قلعے سے نکلا یہاں پہ وہ قید تھے اب آتے ہیں دسویں نمر پہ امام صاحب کی کتب کی طرف امام صاحب کی کتب اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا یہاں پہ مشکل ہے لیکن ان کے شگردوں کے خوال سے ان کی کتب کا کچھ پتا چلتا ہے چنانچہ امام ابن عبدالحادی کہتے ہیں وَعَدَدُ أَسْمَائِ مُسَنَّفَاتِ يَحْتَادُ إِلَى أَوْرَاقٍ كَتِيرًا کہ ہمارے اصطاد کی کتب کے ناموں کی تعداد ذکر کرنے کے لیے بہت سے اوراقی ضرورت ہے وَلِذِكْرِهَا مَوْدِنْ آخَرِ اور میں کسی اور جگہ پہ ان کا تذکرہ کروں گا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے پرانے علماء اکرام میں اور بعد میں آنے والے علماء اکرام میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے امام ابن تیمیہ جتنی کتب لکھی ہوں اور نائن کے وہ نظر آتا جو ان کے قریب قریب ہو حالانکہ ہمارے اصطاد عام طور پر کتب اپنے حافظے سے لکھتے تھے کیا مطلب کتب کی مدد کے بغیر کیوں وَقَتَبَ كَثِيرًا مِّنْحَا فِي الْحَبْسِ اور بہت سی کتب انہوں نے جیل میں رکھی ہیں جہاں پر کوئی سولتنی ہوتی تھی وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وہاں پہ وہ کتب نہیں ہوتی تھی جن کی دلت میں اشارتی ہے اور امام زہبی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَالَتْ مِتْصَانِی فِي رُكُبَانُ فِي فُنُونِ مِنِ الْعِلْمِ وَأَلْوَانِ لَعَلَّا تَوَالِیفَهُ وَفَتَابِهِ فِي الْعُصُورِ وَالْفُرُوحِ وَالزُهْدِ وَالتَفْصِيرِ وَالتَوَقْلِ وَالْإِخْلَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكُ تَبْلُغُ سْلَاسَ مِئَةِ مُجَلَّتْ لَا بَلْأَكْثَرِ کیا انداز اپنا ہے امام زہبی رنگر کے سے انداز دیکھیں ان کے کتبوں کا کہتے ہیں ان کی جو کتب ہیں انہیں لے کر چل پڑے کافلے مختلف فنون میں شہد کے ان کی تعلیفات ان کے فتاوے اصول میں فروع میں زہد میں تفسیر میں توقل میں اخلاص میں تین سو جلدوں تک پہنچتی ہوں گے نہیں 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 بلکہ بہت زیادہ ہے ایک اور جہاں ہم پہ کہتے ہیں جماعت مصنفات شیخ علیہ السلام تقیدین ابی العباس احمد ابن تہمیہ فوجدتہو الف مصنف میں نے ان کی کتب جمع کی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہزار کی تعداد پر پہنچتی ہیں پھر بعد میں مجھے اور بھی ان کی کتب ملی ہزار گرنے کے بعد پھر اور بھی ملے تو علماء اکرام کی اور ان کے شگردوں کی گفتگو سے پتا چلا کہ ان کی کتب بہت زیادہ ہیں یہاں پہ میں نے چھبیس کتب کا تذکرہ کیا ہے جو بہت مشہور ہے تو برحال یہ کچھ گفتگو تھی امام صاحب کے بارے میں مقصر طور پہ لیکن ان کے بارے میں تفصیل سے کفتگو انشاءاللہ ایندہ درس میں ہوگی اور اگر مکمل نہ ہو سکیدتی اس لئے میں بھی ہوگی انشاءاللہ ان کی عزمیشوں کے بارے میں پڑھ کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جنت میں على مقام نیت فرمائے ان کے شگردوں کو بھی ان کے اسازہ کو بھی ان کے آباہ کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں على مقام نیت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے فیضہ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کتاب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہم خیر و سلامتی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ سلسل کے ساتھ پڑھ سکے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ازمیش سے محفوظ رکھے و آخو دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمین